اسلام علیکم ناظرین گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تاہرہ علی اور میں ہوں آجل حسنات آجل کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ تاہرہ آپ سنائے ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ کیا دسکس کریں گے جی آج آپ نے دیکھنا لے ناظرین سے کوئی ایسی خاص بات آجل صبح سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آج کوئی خاص بات کرنی ہے اپنے دیکھنے والے ناظرین سے تو کیا خاص بات دسکس کرنی ہے؟ بلکل تاہرہ اسی طرح سے آج ہم ومن امپاورمنٹ کے اوپر بات کرنے جارے ہیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہے بلکل آج ہمارا سیگمنٹ ہے اور آپ نے ہمارا شو پورا دیکھنا ہے بڑے امپورٹنٹ سیگمنٹ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے بلکل اسی طرح سے تو خواتین خاتون کے حوالے سے ہی خواتین کے حوالے سے میرے پاس ایک اچھی بات ہے جو میرے خیال سے یہاں ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے تو یہ ہے کہ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولاتی ہے اس کے علاوہ جب بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کروا دیتی ہے اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے طرح جنت رکھی ہے تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت ہے کتنی امپورٹنٹ ہے خاتون کی تو یہ اس لیے ڈسکس کیا گیا کہ کل ایک آگاہی مہم کا بھی انکاد کیا گیا ہے اور اس پر بھی بات کریں کہ ہم پروگرام میں ابھی چلتے ہیں جی اپنے پہلے سیگمنٹ کے طرف آج کے اخبارات سے اور آمانی جی پہلی خبر ہے جیسے پروگرام میں ہمیشہ آجل ہم موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آج مجھے بتائیں آپ کو کیسا موسم فیل ہو رہا ہے بلکل طہرہ اب موسم جو ہے وہ گرمی کی شدت آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا بتدریج موسم جو ہے وہ گرمی کی طرف جا رہا ہے تو میرے خیال سے مجھے تو طہرہ گرمی کا موسم اپنے اچھا نہیں لگتا مجھے مجھے شروع میں بھی گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے لیکن ہاں میسے گرمی یہ بھی آپ نے بتا رہا ہے دیکھیں کومنٹ کرنا ہے کہ آپ میں سے کس کس کو گرمی پسند ہے کیونکہ مجھے تو گرمی نہیں پسند اور آجل بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گرمی کا موسم شدید چونکہ لمبا بھی ہوتا ہے جیسے مارچ سے شارٹ ہوگی گرمی تو یہ گرمی شتان یانت کی طرح لمبی ہوتی جائے گی اور یہ اکٹوبر نومبر تک گرمی ہی رہتی ہے زیادہ لمبی ہوتی ہے گرمی اور موسٹی لوگوں کو گرمی نہیں پسند ہوتی زیادہ لوگوں کو سردی ہی پسند ہوتی ہے آپ نے کومنٹ کر کے بتا رہا ہے اور کہاں کومنٹ کرنا ہے آپ نے ہمیں ٹوٹر پر کومنٹ کرنا ہے ہمارا آکاونٹ ہے پی اے سی ہے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بوک آکاونٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کونسا موسم پسند ہے اور جیسے موسم کے ہم بات کر رہے ہیں تو پچھلے دو دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ جی فرائی ڈے سیٹرڈے بارش ہوتی رہی ہے اور کافی زیادہ ایون یالہ باری بھی لاہور میں بھی یالہ باری ہوئی ہے میں دیکھ رہی تھی کئی لوگوں کے سٹیٹس مجھے تو محسوس نہیں ہوا پتا نہیں شلا اکثر انڈور ہم کام اتنا بزی ہوتے کہ ہمیں آئی ڈے نہیں ہو رہا ہوتا لیکن لوگوں کو سٹیٹس مجھے پارا چلا کہ یہ یالہ باری ہوئی اور آج ہی پورے پاکستان میں چکے بارش ہوتی رہی اور سوالے سے دی پندرہ لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے اور درجنوں افراد زخمی ہوئے تو رحمت کی دعا کیا کریں کہ بارش رحمت کی ہو زحمت کی نہ ہو اور اس کے علاوہ کالام بزی سائی پر بھی اکثر لوگ آجل برفباری کی وجہ سے پھس گئے اور جس کو فضائی آپریشن کے تحت ہمارے فوج کے ادارے ریسکیو کیا اور گوادر میں تاہیرہ کافی زیادہ حالات کشیدہ ہیں خراب ہیں بارش کے وجہ سے بہت تباہی مچی ہے گھر تباہ ہو گئے ہیں مویشی جو ہے وہ جہاں باق ہو گئے ہیں تو بہت زیادہ ایک وہاں پہ بھی امجنسی نافذ کر دی گئی ہے اچھا پھر یہاں پہ جب بھی موسم کی ہم بات کرتے ہیں آپ سے ہمیشہ اور آپ اس پہ عمل بھی کیا کریں کہ آپ نے موسم کو دیکھے بغیر کبھی بھی اس قسم کا ٹرابل جو اکثر ہم نوردر ایریا سائیڈ پہ کرتے ہیں ہم سب کو شوق ہوتا ہے جانے کا لیکن موسم چیک کر لیں کیسا موسم ہے ویدر اپنے چیک کریں اور اس کے بعد ضرور جائیں لیکن چیک کرنے کے بعد اگلی گیا نیوز جی آپ کے پاس آجلے نمونیا نے پنجاب بھر میں ڈیرے ڈال لی ہیں ابھی 24 گھنٹوں کی بات کریں تو پانچ امواد بچوں کی تو خدایرہ بچوں کو ضرور بچائیں بہت زیادہ پرکاوشنز کی ضرورت ہے بچوں کے لیے تو آپ اپنے بچوں کو بچائیں کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے بڑے تو ان کی قوتیں برداشت زیادہ ہوتی ہے جیسے ایک دم سردی سے ایک دم گرمی آگی آپ کو محسوس ہو رہا ہے گرمی سردی دوبارہ ہو گئے تو یہ موسم ایک دم سوچ ہو رہا ہے لیکن بچوں کے بھی ایک دم سوچ ہو رہا ہے خواتین نے بچوں کے سروں سے کیا پتار لی ہیں جو لیئرز ایکسٹر کینی ہیں وہ کافی کم کر دی ہیں تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا بچے تو محسوس ہو مہنا سردی فورا لگ جاتی ہے تو پیرنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ موسم کے چینج کی طرف جائیں تو بچوں کو جو ہے نا ایک دم سے یک دم سے چینج بچوں کے کپڑے جو ہے وہ نہ چینج کریں آہستہ آہستہ بتدری جائیں آپ ہاں وہ جو لیئرز ہیں نا وہ ایک دم سے آپ نے ایک نہیں کر دیں اس کو آہستہ 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 آپ نے کم کر رہی ہیں کیونکہ بچوں کو ویسے بھی آپ نے اپنی باڈی کی نصفت ایک لیئر ایکسٹر پہنانی ہے اور یہ نمونیا ایسا مرز ہے جسے بچہ زہر بتا بھی نہیں سکتا اپنے ایسیو کے بارے میں اور یہ جو ڈیتھ ہو رہی ہے تو بہت انفورچنیٹ چیز ہے تو کوشش کریں کہ اس میں اپنا رول پلے کریں اور بچوں کو محفوظ رکھیں اس کے بعد جیسے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی ہم نے بات کیا آج ہمارا سپیشل یہ سیگمنٹ ہے اس پر ہم نے اس ٹاپک پر بات کرنی ہے خواتین پر ہونے والا تشدد اور اس کی روک تھام کے حوالے سے پنجاب پولیس جو اقدامات کر رہی ہے کل لیبرٹی میں ایک جو ہے وہ آگاہی ووک کا احتمام کی آگا آئی جی پنجاب اور یہ سی ایم صاحبہ کا ویژن ہے سپیشلی کہ نو ٹولرنس آن خواتین پر کسی بھی قسم کے کوئی بھی وائلنس پر ہم کوئی کسی بھی قسم کی ٹولرنس کو برداشت نہیں کریں گے اور اس پر جو آگاہی ووک تھی اس کا نام تھا جی آجل نیور اگر 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 اطاہرہ میں دیکھ رہا تھا کافی سیول سوسائٹی کے لوگوں نے ویژن کے کارڈنگلی سی ایم کے ویژن کے کارڈنگلی ان کے سپر ویژن میں یہ ووک پانچ منٹ کی ووک تھی غالباً اس کا احتمام کیا گیا اور بلکل کوئی ٹولرنس نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے آپ کے ساتھ خدا نہ خاصتا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ نے بینہ کسی خوف کے ہمیں فوری طور پر ریپورٹ کرنا ہے اور آپ نے وومن سیفٹی آپ کو اپنے موبائل میں ضرور انسٹال کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی ضرور آپ نے بتانا ہے اور یہ ایپ انسٹال بھی کروانی ہے آزیل اگلی کیا نیوز ہے آپ کے پاس طاہرہ میرے پاس ایک نیوز ہے کہ سیف سٹیز اتھارٹی اور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی جو ہے اس کے درمیان ایک یاد داشت مفاہمت کی یاد داشت جو ہے سائن کیے گئے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی چونکہ یہ ڈیفرنٹ اداروں کی کولیبریشن کا نام ہے ڈیفرنٹ اداروں کی ہلپ کرتا ہے تو پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی جو وزراللہ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ویزن ہے کہ صاف سترہ پنجاب ہے اسی کی ایک کڑی ہے طائرہ کہ لاہور میں جہاں پہ کودہ کرکٹ ہے کسی بھی قسم کی گندگی ہے تو پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی متعلقہ ادارے کو اگاہ کرے گی اور پھر وہ وہاں پہ صفائی کا نظام کریں گے تو یہ وزن ہے جی چیف پنجاب کا اسی کی ایک کڑی ہے یہ بلکل جی کیونکہ کیمرہ کے طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ کودہ کرکٹ ہے لیکن ہم تو صرف گائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو انفرمیشن دے سکتے ہیں تو یہ ایم ایو سائن کرنے کا پرپس بھی یہی تھا کہ انفرمیشن ہم آپ کو پروائیٹ کریں اور آپ اس میں فوری طرح پر ایکشن لیں اور ہم سب اپنا انڈویجیل رول بھی پلے کریں آپ نے بھی فالتوں میں کسی جگہ پہ کودہ نہیں پھینک تھا کودے کے جو سپیسیفک جگہ ہے اس کو دست پیر میں پھینکے یا جگہیں ایسی بنائی گی ہیں جہاں پہ کودہ کو پھینکا جائے وہاں پہ پھینکے بلا بجا اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ایک بڑی نورمل چیز ہے کہ جیسے آپ اور میں یا کوئی بھی لوگ سڑک پہ جا رہے ہیں ہم نے کوئی چونگم کھائی یا ہم نے کوئی کوئی بھی سناکس کھائی اور ہم اس کا ریپر فوری تو آپ ایسی پھینک داتے ہیں یہی اگر ہم یورپ چلے جائیں آجل تو ایسا بلکل اللہ ہو نہیں ہے کیونکہ ہمیں پانش کیا جاتا ہے تو کیا ضروری ہے آپ کو پانش کیا جاتا ہے تو بھی آپ نے کام کرنا ہے بہت ضروری ہے انڈویجیلی پہلے خود کو ٹھیک کریں پھر ریاست سے سوال کریں تو ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے تو آپ بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں بلکل اور اب چلیں گے جی ہم اپنی اگلی نیوز کے طرف جو ہے جی پنجاب سے ایف سیٹی آثورٹی کے جیسے ہم 24 آر کے سٹیٹس آپ سے شیئر کرتے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ جلے کہ ہو کیا رہا ہے اس حوالے سے جی 62,711 مطلب 63,000 calls 1.5 پہ 63,000 calls محصول ہوئی ہیں 1.5 پہ اور یہاں پہ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں جب بھی 1.5 کی کہ آپ اپنے بچوں کو aware کریں کہ 1.5 ایک امرجنسی ہیلپ لائن اور اس کا استعمال صرف آپ نے امرجنسی میں کرنا ہے اور یہ چیز بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر جو ہمیں غیر ضروری calls محصول ہوتی ہیں وہ بچوں کی ہوتی ہیں اور وہ عجیب عجیب سے باتیں کرتے ہیں جیسے اکثر call ایسی آدھاتی ہیں پیزہ آرڈر کیا ہے ہم نے یا ماما تنگ کر رہی ہے مطلب آپ بچوں کو بتائیں کہ یہ امرجنسی ہیلپ لائن ہے اور اس کو صرف آپ نے کسی بھی قسم کی امرجنسی میں ہی ڈائل کرنا ہے اور طہرح میں جب ایک بات ایڈ کروں گا کہ ماں کی بڑی ضروری ہے کہ وہ بتائے میں دیکھتا ہوں اکثر calls میں ہمارے پاس recording موجود ہیں کہ خاتون بچے اس کو تنگ کر رہے ہیں موبائل اس کے ہاتھ میں دیکھے خود کہہ رہی ہوتی ہے ماں کے آپ ون فائف ڈائل کر کے وہاں پہ مطلب بچہ شوگل میں لگ جائے تو ماں کے اوپر بہت بہت زیمہ داری ہے آپ بتائیں سمجھائیں بچوں کو awareness دیں کہ یہ ایک امرجنسی ہرپ لائن ہے کسی کو ضرورت ہے امرجنسی میں اور وہ call کر رہا ہے ادھر سے آپ کا بچہ بھی call کر رہا ہے لائن بیزی ہو جاتی ہے اور جس شہری کو ضرورت ہے امرجنسی جس کے ساتھ ہے اس کو delay ہو سکتا ہے کسی خدا نہ خواستہ ڈان جا سکتا ہے تو اس چیز کی importance کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور پھر بچوں کو ابھی سے آپ guide کریں گے تو کل وہ ایک اچھا شہری بن سکیں گے پلاس یہ ہے کہ ہم نے ہمارا ایک department ہے electronic data analysis center جہاں پہ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ فائر درج ہونے کے بعد اپنے investigation office ہے جس کو ہم آئیو کہتے ہیں normally اس کے ساتھ آ کے ہمارے center سے play back check کر سکتے ہیں تو کل 24 آر میں پانچ جو ہے وہ اس طرح کے جرائم کے حوالے سے پنجاب safe series authority نے evidence دکھایا یعنی play back دکھایا کیامراز کا اس کے لابا ہمارا ایک بہت زبردست جو ہے وہ ایک system ہے fashion recognition system F1 cameras ہمارے لگے ہوئے کوئی بھی جو ہمارے wanted criminals ہیں ان کا database اس میں ایڈ کر دی ہو جاتا ہے اور وہاں سے جی قریباً 4-4 لوگوں کی نشاندہی کی گئی wanted لوگوں کی پلس کیمراز کے ترور جو ہم نشاندہی کرتے ہیں کوئی بھی اس قسم کی مشکوک سرگرمیوں کی وہ safe series authority نے 340 ایسی سرگرمیوں کی کل نشاندہی کی اور ہمارا ایک loss and found department ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت important department ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی بھی گمشدہ شخص آپ کا کوئی بھی گھر کا خدا نہ خواستہ کوئی بچہ ہے کوئی old age ہے کوئی جانور ہے جانور ہے کوئی document ہے آپ کا کوئی بھی ایسی چیز آپ کو گئی ہے تو آپ فوری طور پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا 15 emergency number 24 best 7 آپ کے لیے اس کے علاوہ ہمارا loss and found department ہے اس کا number میں یہاں بتاتی شلوں 0316777 4167 آپ اس number پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ whatsapp کے لیے ہے whatsapp پہ جو بھی آپ کا گھر کا فرد unfortunately خدا نہ خاص تا کبھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ ہم سے فوری طور پہ رابطہ کریں اور کہیں اگر کسی کے ملنے کی call آئے گی تو ہم اس call کو loss and found department match کرتا ہے تو آپ تک جو ہمارے stat ہے 5000 ایسا لگتا ہے جیسے آپ ڈیوٹی آپ کی پوری ہوگی زندگی کا مقصد آپ کو حاصل ہوگی کسی کی دعائیں آپ کو مل رہی ہیں تو یہ department کا number آپ نوچ کر لیں 155 آپ نے فوری طور پہ ہمیں ضرور اطلاع کرنی ہے اس کے رابعہ جیسے women safety ایپ ہمیشہ بات کرتے خواتین کے تحفظ کے لیے ایپ بنائی گئی ہے دس خواتین کو کل اس پہ اسسسٹنٹ بھی پروائیٹ کی یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اس ایپ کو خود بھی انسٹال کریں اور اپنی دوستوں کو اپنے ہلکہ احباب میں اس ایپ کے بارے میں ضرور اگاہ کریں اور ڈیوٹی سمجھ کے جو انسٹال کروائیں باقی اپنے فرنڈز اپنے سرکل میں لازمی اس کو پھلائیں اگلی کیا موٹاپے کا عالمی دن آج منایا جا رہا اس ہی حوالے سے روت افیرز اینڈ سپورٹ دیپارٹمنٹ پنجاب کے زیرے تمام نشتر پارک سپورٹ کمپلیکس میں ایک سیمینار کا انقاض بھی کیا گیا ہے اس میں آپ کو بتایا جائے گا موٹاپا جو ہے بیماریوں کا پتہ چلتا ہے اپنی سیحت کے والے سے میری تو یہ بھی طہرہ ہے کہ شو کے بعد میں بھی جا کروں لازمی اگر جائیں گے تو کسی کو آجل سے آٹوکیف لینے کا شوق ہے تو آجل آپ کو ملیں گے تو آپ جا سکتے ہیں وہاں پر ہم جنگ فوڈ کھاتے ہیں اس ہیلتھ کو بہت خراب کرتے گریجولی آہستہ آپ کو ویڈ بھی بڑھتا ہے اس کے بعد آپ ویڈیوز کو کھوم نہیں کرنا آپ مطلقہ جو بھی ڈاکٹر ہے اس کے پاس جانے ہے اس سے آپ پھر لیں گائیڈنس لیں آپ نیوٹویشنس کے پاس جائیں بتائیں کہ ہم اپنے بیٹ کو کام کر سکتے ہیں یہ جو آپ کے short term ہوتے ہیں کہ فلانے کی شادی آنے والی ہے میں پانچ دن میں خواتین کا اکثر issue ہوتا ہے پھر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کوئی ایسی ڈائیٹ کرتے ہیں خواتین کو لیکن آپ کو نقصانات بھی دیتے ہیں تو آپ نے اس کو ایس جشنے بہارا چلتا ہے دس مارچ تک جلانی پارک میں ویکن پہ بہت رشت کیونکہ ویکن پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ فری ہوتے ہیں ابھی فیاملیز کو لے کے جاتے ہیں تو دس مارچ تک ابھی ٹائم ہے ابھی ختم نہیں ہوا جشنے بہارا تو اگر آپ کو انتظار تھا ایسی سیکیورٹی وفد پاکستان پہنچا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ نیوزیلینڈ اور پاکستان کے درمیان تیو ٹوونٹی میچز سیریز ہونی ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے اپرل میں ہو رہے ہیں چودہ اپرل کو پاکستان پہنچے گی ٹیم نیوزیلینڈ اٹھائی سی اپرل تک سیریز چلنی ہے اسی سلسلیمن کے سیکیورٹی سٹاف نے آج پاکستان کا دورہ کیا ہے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جائے اور آپ کو پتا ہے کہ کرکٹ ریوائیول کا سب سے زیادہ کریڈٹ کیس کو جاتا ہے جی پنجاب سیف سیٹیز آتی کو جاتا ہے کیونکہ آفیشلز یہی پہ آتے ہیں یہی آکر دیکھتے ہیں یہی سیٹسفائ ہو کر جاتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سیکیورٹی کا پورا انتظام ہے کرکٹ ریوائیول کا کریڈٹ دوں گا تو میں تو ایٹی پرسنٹ کریڈٹ دوں گا سیف سیٹیز کو دوں گا پنجاب پولیس کا سیکیورٹی اداروں کا بہت اس میں رول ہے ان تمام کی بدولت پاکستان میں کرکٹ ریوائیول ہوئی ہے تو ضرور جائیے گا آپ بھی دیکھ گا محضوظ ہو جائی گا اور اس موقع پہ تمام اداروں کو پنجاب سیف سیٹیز سوریٹک کو خراج تحسین پیش کریں کہ ان کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ ان تمام اداروں کی بدہ سے ہی آج دہشت گردی جیسے شہروں میں بلکہ تو سی ایم صاحبہ کا ویجن ہے کہ اس سال پورے پنجاب میں دسمبر تک ان کا ویجن ہے پنجاب کے تمام اسلام سیف سیٹی ہونا چاہیی ہوگا اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر وہ فلفل کر لیتے ہیں اس کو اچھا جیسے آخری نیوز کے طرف چلیں گے ہم اپنے پلیٹ فارم سے شیئر کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے فلسطینیوں کے حوالے سے بات کرنا ہم کبھی نہیں بھولتے ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں اور ان کے لئے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ جنگ کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے اور یہ جو دونوں طرفہ پر معصوم لوگوں کی جانے جاری ہیں کل بھی آجل 43 ترتالیس افراد شہید ہوئے بے گناہ لوگ ہیں جن کی جانے جاری ہیں اور ان کے جو خیمے ہیں بچے بچے شامل ہیں معصوم بچے ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے سارے معاملے میں اچھا جن جوکوں پر انہوں نے خیمے لگائے ہیں اپنے پناہ گاہیں ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں اسائل کی طرف سے تو آپ جو عالمی ادارے ہیں انصاف کے ادارے ہیں خدارہ اس کے لئے کچھ کریں اور اب ہم چلتے ہیں ایک بریک کے طرف اور اس کے بعد چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کے ہم نے ذکر کیا کہ خواتین کے حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ stay with us welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی good morning safe city اچھا اجل اب جس topic کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی important topic ہے especially ہماری ہم جب females کی بات کرتے ہیں تو ہماری پنجاب پولس کا ہمیشہ سے یہ رہتا ہے کہ خواتین پہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی زیادتی اس پہ no tolerance کہ کوئی harassment کا case اگر کہیں سامنے آ جاتا ہے تو اس پہ فوری طور پہ پنجاب پولس کے پنجاب safe city authority یہاں بھی ہمارا خواتین کے تحفظ کے لیے specially galaxy department ہے خواتین کے لیے women safety app بنائی گی ہے اس پہ جنہیں فوری طور پہ فوری طور پہ ایسا جو case آتا ہے اس کو priority پہ ہم دیکھتا ہے بالکل ایسا ہی ہے تو خواتین اپنے تحفظ کو ہمیشہ ہی سوچیں کہ پنجاب پولس آپ کے ساتھ ہے آپ کے آپ پہ ہونے والے کسی بھی قسم کی ظلم و تشدد کوئی بھی اگر ہو جاتا ہے تو اس پہ فوری طور پہ ایکشن لیا جاتا ہے لیکن آپ نے اپنے لیے آواز خود اٹھانی ہے اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے سے پروگرام میں موجود ہیں اے ایس پی موڈل ٹاؤن رزوانہ ملک صاحبہ میں ہم کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پنجاب پولس خواتین کے تحفظ کیلئے کیا کیا اقدمات کر رہی ہے میں سب سے پہلے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں کیسے ہی آؤ تھانکیو سو مچ تھانکیو فور ہیونگی اچھا میں بتایا کہ کل نیور اگین کے عنوان سے جو اگاہی ووک کا انقاط کیا گیا لاہور میں جس میں آجی صاحب نے خود لیڈ کیا ہے تو بتائی گا کہ اس قسم کی جو اگاہی موہم ہیں کتنی مفید ثابت ہو سکتے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے نیور اگین کی جو اگاہی موہم کے لحاظ سے ہم نے کل ووک کی ہے اس میں نہ صرف پولیس کے آفیسرز آفیشلز شامل تھے آئی جی صاحب نے خود اس کو لیڈ کیا ویڈ او ویژن آف سی ایم صاحبہ بلکہ اس کے اندر ہماری سیویل سسائٹی بھی انکلوڈر تھی تو یہ ایک بہت اچھا پلاتفارم ہے کلابوریشن ہے سیویل سسائٹی کی اور پولیس کی تو اس کا جو اثرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ دور اندیش ہیں بہت دور تک اس کی آواز جاتی ہے بکرس سیویل سسائٹی اس میں خود ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے اچھا میں مجھے بتائیے گا یہ جسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ نیور اگین واک کل ہوئی تو اس کا سپرٹ کیا ہے بسیکلی نیور اگین واک ایک اویرنس واک ہے نیور اگین سے مطلب ہے آئندہ کبھی نہیں بلکہ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی زیرو ٹارنس ہوگی آئندہ کے لیے اینی کرائم اگینسٹ ویمن اینی ایو ٹیزنگ ایشو کوئی بھی خاتون کے خلاف اٹھنے والا ہاتھ اس کے حق کو غصب کرنے کے لیے اٹھنے والا ہاتھ اس کو روک دیا جائے گا اور ہم کہہ رہے ہیں پنجاب پولس کہہ رہی ہے دیکھنے والے تمام لوگوں کو کہ اگر آپ کسی بھی قسم کا آواز بلند کریں گے یا سوچیں گے کچھ ایسا برا کرنے کے بارے میں کوئی ایکٹ کریں گے تو ہم اس چیز کو نہیں کریں گے بالکل اور اس سے پہلے جس طرح سے اچھرہ میں واقعہ ہوا ہے خاتون کے خلاف شی حد to be in that situation شی فیلت ہرش اس کو ایک شاپ میں بند کر دیا جاتا ہے وہ اس طرح کی situation سے گزرتی ہے جس طرح جس کے اندر سے کسی خاتون کو گزرنا نہیں چاہیے بالکل and being custodian of their you know life and property and peace I feel sorry that this happened to her کہ ان کے to go through this situation so آئندہ کے لیے کبھی بھی اس قسم کی eve teasing اس قسم کی harassment یا کوئی financial harassment یا کسی خاتون کے financial right کو social right کو غصب کرنے کے لیے کوئی بھی اٹھنے والا ہاتھ ہے اگر وہ کبھی اٹھے گا تو اس کو روک دیا جائے گا اس کے بعد کبھی نہیں اچھا میں پنجاب پلس خواتین کے حقوق کی فراہمی کے لیے ہمیشہ پر عظم رہی ہے اس حوالے سے کیا اقدمات کی ہے ایک تو کل walk کی گئی کہ خواتین کو یہ بتایا جائے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اس کے علاوہ کیا کہ اقدمات کیا جا رہے ہیں جو خواتین ہیں وہ ہمارے ملک کی پچاس فیصد آبادی کا constitute کرتی ہیں تو ان کے بھی پولیس سے اتنے ہی حقوق کی وہ طالب ہیں جتنا کہ کوئی بھی مرد شہری ہوتا ہے تو اس حوالے سے پنجاب پولیس بہت امپورٹن پلاتفارم دیتے ہیں بلکہ ترانس جنڈرز کو دیتے ہیں بہت امپورٹن پلاتفارم بہت امپورٹن پلاتفارم تو گیت excess to TO Their rights ٹھیک ہے جو جو transgenders ہیں they have like they are also very underprivileged gender they have been underprivileged gender تو نہ صرplain اس کے لئے بلکہ خواتین کے لئے اسی طرح سے ہماری جو پناہ گاہیں وغیرہ ہیں تو اس لحاظ سے ہم نے خواتین کے لیے ہمیشہ سے بہت زیادہ کام کیا ہے نہ صرف یہ بلکہ جو crime against women ہے اس کے حوالے سے ہماری dedicated SOPs ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس جب بھی کوئی خواتین سائل آتی ہیں تھانوں کے اندر تو فرانڈ ڈیس کے اوپر ہم ان کو ایک privilege access دیتے ہیں in the sense کہ ہم ان کو پہلی کیوں میں زیادہ آسانی سے facilitate کراتے ہیں اچھا کہ خواتین کے لیے سیپرٹ سے ونگ بھی بنایا جاتا ہے کسی بھی تھانے میں کوئی عورت آتی ہے تو کیا اس کو اسی طرح سے مردوں کے ساتھ لائنوں میں لگنا پڑتا ہے یا سپیشل ہی ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کوئی سیل الگ سے بنایا جاتا ہے جنڈر بیس وولنڈ سیل ہے کیا وہ ہر تھانے میں موجود ہے دیکھیں جس طرح سے خواتین آتی ہیں کسی بھی تھانے کے اندر تو ہم ان کو ایک جیسے میں نے پہلے کہا ان کو ہم پریفرنشل بیسی کی اوپر ٹیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان کے ایک انکلوسیف پولیسی بنائی ہے پولیسی کے اندر تھانوں کے اندر انکلوسیف سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کی existence کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی لئے separate washrooms ہیں like we are we cannot deny the fact that they are part of us they are an equal part of the population ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ان کے لئے جنڈر بیسٹ ووائلنس بیسٹ جو سینٹر ہیں ان کا ہم نے بہت پہلے سے ہم نے ان کو بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ جو ہے special women police stations ہم لوگ انہیں بنائے ہیں اب ہم ان کو division wise کرنے والے ہیں آگے جا کر ٹھیک ہے تو یہ جو انکلوسیف پولیسی ہے یہ آگے جا کر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کا جو effect ہے اس کا جو trickle down effect ہے یہ ہر wing of policing میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اچھے کیا اگر compare کیا جائے مازی سے اور اب تک جو کہ ظاہر ہے اب مزید کام ہو رہا ہے زیادہ بہتر طریقے سے technology کو use کرتے ہوئے technology کا دور ہے کام ہو رہا ہے تو پہلے کے cases میں اور آپ کے cases میں کیا دیکھتی ہیں کہ پہلے زیادہ cases اس طرح کے report ہوتے تھے یا اب زیادہ ہو رہے ہیں یا اب technology اور لوگوں میں کچھ اس قسم کی آگاہی آگئی ہے کہ اب cases اس طرح کم report ہو رہے ہیں unfortunately ہماری society کا ایک علمی ہے کہ ہم victim shaming کرتے ہیں that is a part of our social culture unfortunately تو پہلے اتنی زیادہ cases report نہیں ہوتے تھے اب cases report بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو address بھی زیادہ کیا جاتا ہے which is a good part کیونکہ جب تک کوئی crime report نہیں ہوگا اس کو ہم address اس طرح سے کریں اب نہ صرف یہ کہ عوام کے اندر بہت زیادہ شعور آگیا ہے اس حوالے سے کہ وہ اب cases ہر طرح کہ خواہو eve teasing کے ہوتے ہیں خواہو خدا نہ خستہ rape ہوتے ہیں روبری with equality things like that جو ہماری society کا ہمیشہ سے پار رہے ہیں لیکن پہلے ان کے بارے میں بات نہیں کی جاتی تھی سب سے پہلے سٹیپ ہوتے سارے incidents ہیں لیکن خاتون پہلے گھبراتی تھی آنے بات کرنے میں آپ کے پاس آنے سب سے پہلے سٹیپ اس کے اوپر ہے وہ لبکشائی ہے اب لبکشائی ہو رہے ہیں اس کے اوپر people are talking about it which is the best part and then police is also determined کہ اب اس کے بعد never again اب اس کے بعد police will not tolerate any crime against a woman whether it's financial crime whether it's social crime political crime or what so on اچھا میں بتائے گا خواہتین پر تشدد جو ہے وہ علمیہ ہمارے معاشرے کر رہا ہے اسی طرح بچوں پر بھی تشددد ہوتا ہے خواہتین پر domestic violence ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کو harassment بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے offices میں تو بتائے گا ان پر کس طرح وہ پائے جا سکتا ہے کیا کیا کدامات ضروری ہیں اس سوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا we should talk about it اور اس کے لئے بات کرنے کا سب سے امپورٹنٹ طریق ہے we should have more awareness walks like the one we had yesterday جس طرح کی walk ہم نے کیا کیونکہ جب تک ہم کسی issue کے بارے میں بات نہیں کریں گے ہم جب تک اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے different ذہن آپس میں collaborate کر کے تو تب تک we will not get to know the issue clearly once that we are clear knowing the issue پھر ہم اس کے خلاف steps لے سکتے ہیں اب وہ steps کیا ہو سکتے ہیں وہ proper code of conducts کا بنانا کہ for example you were talking about workplace harassment yes that is the bitter truth of our society ہماری society کا کڑواس ساتھ جائے ہوتی ہے بالکل لیکن اب اس کے علاوہ اس کے حوالے سے ہم کر کیا سکتے ہیں first of all we should talk about it we should stop victim shaming ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ اپنی workplace کے اندر proper اس کے حوالے سے code of conduct بنائیں SOPs بنائیں اور اس کے اوپر عمل دھرامت کروائیں ٹھیک ہے پولیس کا اس میں بہت زیادہ active role ہو سکتا ہے regarding execution of this whole SOP process ایک یہ ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس طرح سے ہم نے کل کی awareness walk کیا تو اس سے ایک message جو ہے وہ آپ کا transcend کرتا ہے throughout the various social stratas of our society ٹھیک ہے جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے آپ نے بات کی تحفوظ مراکز کی کہ وہاں پہ transgender community بھی ہے تو وہاں پہ VSO موجود ہے مطلب اسی community کے لوگوں کو deal کرنے کے لیے ویسا ہی ایک person اس طرح سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کا اس police force میں آنا کتنا ضروری ہے گو کے ظاہرہ ماضی سے اب تک دیکھا جائے تو خواتین اس force میں بہت زیادہ آ رہی ہیں پولیس کو جوائن کر رہی ہیں ایک خاتون یعنی اگر کوئی issue ہوگا مسئل relevant تو میں کوشش کروں گی کسی خاتون کے پاس جاؤں وہ بہتر طریقے سے میرے وصلے کو سمجھ سکتی ہیں تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے کہ خواتین police officers کی تعداد زیادہ آگے ہونا یا خواتین کو اس شعبہ میں آنا کتنا اہم ہے تک کہ easily خاتون اپنا مسئلہ لے کے اس عورت سے بات کر سکے اس female officers سے بات کر سکے بلکل true representative جو ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں کے بیچ میں سے ہو سکتے ہیں جیسے آپ نے ابھی VSO's کی بات کی تو transgenders کے right کو ایک transgender best understand اسی طرح خواتین کے مسائل کو ایک خاتون best understand کر سکتی ہے I do not say کہ کوئی مرد officer نہیں کر سکتا ہمارے بہت اچھے male officers ہیں who are very understand that's right لیکن that is a very natural phenomenon جس طرح سے ایک خاتون understand کرے گی وہ خود کسی اس طرح کے انہی issues سے گزری ہوتے ہیں وہ بھی society کا پارٹ ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے ماں ہیں بہن ہیں تو وہ understand کر سکتی رہاں چیزوں کے بہتے طریقے سے that is also the concept of democracy which says government of people from people by people اس طرح سے کر کے جو ان کی قوتیشن ہے so اسی طریقے basically اس کا spirit ہی ہے آپ کا جو representative وہ آپ ہی میں سے جب ہوتا ہے تو he can better address the grievances of his own people so this is basically the democratic concept تو جب اگر senior possessions پر females ہوں گے تو وہ اپنی force اگر ان کی force میں فیمیل فیمیل ہیں تو ان کے جو بھی issues ہوں گے ان کو best understand کر سکتی ہیں so that is why representation of women should be done should be better done by a woman herself so yes that is very important کہ ہمارے بالکہ آنے والے future میں بھی ہم لوگ ہمارے پاس ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ induction وہ transgenders کی مزید ہو for the representation of issues of transgenders and just the same is the case for women اچھ میں بتائے گا کہ women's safety app جو پنجاب safe cities authority اور پنجاب police کا مشترکہ ایک great initiative خواتین کے حوالے سے خواتین جو گھر پہ بیٹھے وہ کچھ نہیں کر رہی ہے وہ ٹک ٹک دیکھ رہی ہے وہ اپنا mobile phone use کر رہی ہے for whatever purpose تو i think یہ app بہت زیادہ accessible ہے it's not even in the PC computer کے اندر بھی نہیں ہے یہ آپ کے phone کے اندر ہے and just very human friendly app ہے ہر کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے with bare minimum level of education women can use it this is a great great way to have access to justice that's a great initiative thank you so much thank you so much my name is Pekin Diwakka بہت بہت شکریہ ناظرین تیسا کہ Mr.Jwana نے بتایا کہ آپ کو اپنے مسئلے کے لئے یا اپنے problem کے لئے آواز اپنے خود اچھانی ہے جب تک آپ اپنے آواز کو بلند نہیں کریں گے ادارے آپ کی مدد نہیں کر سکتے تو آپ نے اپنے رائٹ کے لئے خود بولنا ہے اور جیسے کہ بات ہوئی جی woman safety app کی تو یہ بھی خواتین کے تحفظ کے لئے بنائی گئی ہے آپ نے اس اپ کو خود بھی انسٹال کرنا ہے اپنے آس پاس لوگوں کو بھی اس حوالے سے اگاہی فراہم کرنی ہے کیونکہ آپ کے آس پاس اگر کسی کی بھی اس اپ کے طرح مدد ہو جائے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور اس اپ کا سب سے امپورٹنٹ جو فنکشن وہ یہ ہے کہ آپ ایک کلکیوں پر میسج کر سکتے ہیں تو آپ کی جو لائیو لوکیشن آپ اپنی لوکیشن کے بارے میں گائیٹ کریں کہ آپ کس گلی کس محلے کس چوق پر کھڑیں آپ اس اپ اگر موبائل میں موجود ہے آپ کے پاس انٹرنٹ کنیکشن موجود ہے تو آپ جس ایک ہلو کا میسج بھی ٹائپ کریں گی تو ہمارے یہاں پر نمائندے کے پاس آپ کی اگزیکٹ لوکیشن آ جائے گی اور ہمارے لئے آپ تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا تو آواز اپ اپنے لئے آپ نے خودشانی ہے اسی ایک میسج کے بعد دیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کے طرف stay with us Welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی good morning safe city اور اب ٹائم ہو جاتا ہے بڑے انٹرسٹنگ سیگمنٹ کا جس کا نام بھی آپ کو ہوتا ہے دلچسپو عجیب اس میں آپ کو بڑی عجیب سی اور بڑی منفرد سی خبریں دیتے ہیں اور خود بھی بڑا محضوظ ہوتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہماری خبر بہت اچھی لگتی ہوں گی آجل کیا پہلی نیوز آپ ہمارے دیکھتے والوں سے آج شیئر کریں گے تائرہ میرا نیوز سے پہلے میں آپ سے ایک question کروں گا آپ بتا سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ پرندوں میں سب سے بڑا پرندہ کونسا ہے پرندوں میں سب سے اکاپ نہیں تائرہ نہیں پھر تھوڑا سا سوچ لیں مطلب مجھے نہیں بتا ہے آپ کی جنرل نولیج اچھی نہیں ہے میرے جنرل نولیج اچھی نہیں ہے لیکن میرے اور بہت سے چیزیں اچھی ہیں تو خیر رکھے بات نہیں اگر جنرل نولیج نہیں بھی اچھے پرندوں میں سب سے بڑا پرندہ شتر مرک ہے مجھے پتا تھا لیکن ابھی میں بھول گئی مجھے پتا تھا ویسے آپ نے کومنٹ کر کے بتانے ہیں آپ کو پتا تھا یا آجل کے بتانے کے بعد آپ کو پتا چلا آپ شیئر کرنے والے تھے آج کی سب سے بڑا پرندہ کونسا ہے بلکل اس کے علاوہ شتر مرک کے اوپر ایک اور چیزیں بات ایڈ کر دوں گا اس کا انڈا بھی سب سے بڑا ہوتا ہے اس کا دماغ آج بتانے کی بات تھی اس کا دماغ آنکھوں سے بڑا ہوتا ہے شتر مرک کا دماغ اس کی آنکھوں سے بھی بڑا ہوتا ہے جس کا قطر دو ہنچ تک ہوتا ہے بڑی بڑی اس کی آنکھیں اور اس کا چھوٹا سا دماغ بڑی انفرمیشن بڑی بات تھی آپ میں سے بہت سے لوگوں کو میری طرح نہیں پتا ہوگا لیکن اس کو سچ کیجئے گا آپ دیکھے گا کیوں اس کی آنکھیں اتنی بڑی ہوتی ہیں میری پاس بڑی انٹرسنگ کی خبر ہے جنوبی افریقہ سے اور اس کے ساحل پر یہ دیکھا گیا کہ ڈالفن مچھلی کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا اس سمندر میں رہتی ہے اس نے قتل کر دیا ہے شاک مومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاک ہی تمام حیات کی دشمن ہوتی ہے اور ان کو نگل جاتی ہے یا ان کا قتل کر دیتی ہے لیکن یہ ایک بڑا ڈیفرنٹ سا واقعہ ہوا کہ جس میں وہ ڈالفن مچھلی نے شاک کا قتل کر دیا اور وہ کامیاب ہوگی اپنے اس مشن میں میں خیال ہم وہ اتنی تنگ آ چکی تھی کہ اس نے کہا کہ ہمیشہ سے تم ہی کیوں تو اس نے کہا شاک سے کہ آج میں نے اپنے سارے بدلیں نکال لینے ہیں اور اس کا یہ مشن تھا اور یہ مشن پورا ہوا اور یہ ریکارڈ بھی ہوا اور اس کے بڑی اپریشیشن بھی ملی اس کو خیر کوئی اوارڈ وغیرہ تو نہیں ملا گا اس کو ہو سکتا ہے کہ اب بھی جو ہمارے حیات ہیں انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہوگی یہ تو خیرہ میں نہیں پتا کہ بھی آپ جا کے سرش کیجئے گا یہ تو اسی طرح سے ہو گیا کہ سمندر کی جو شیئر کو قتل کر دیا ہے ہاں بالکل یہ بڑی اچھی بات آجل نے کہ سمندر کی شیئر کو کسی چھوٹے جانور نے قتل کر دیا تو یہ تھا جی آج کا ہمارا پروگرام امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت مزا آیا ہوگا آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ کو ہمیں بتائیے کہ آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت ضروری ہے ٹویٹر میں ہمیں فالو کیجئے کہ ہمارا اکاؤنٹ ہے جی پی اے سی اے سی اے سیف شیٹیز اور ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف شیٹیز اپنا فیڈبیک دیتے رہا کریں اور اب ہمیں دیجئے اجازت کل کسی نئے سیگمنٹ کے ساتھ کچھ اچھی باتوں کے ساتھ آپ کی شدم میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ نکبان